السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جنت کے زمن میں میں نے آپ سے پچھلی دفعہ ذکر کیا تھا کہ صفت الجنہ میں ابن عبد الدنیا اور مجمع الزبائد میں امام حیثمی رحمت اللہ علیہ جنتیوں کی ان سواریوں کا ذکر کرتے ہیں جنہیں وہ استعمال کریں گے ایک دوسرے کی زیارت جانے کے لیے مثال کے طور پر جنتی حضرات یاقود کی طرح کی خوبصورت سفید سواریوں پر بیٹھ کر ایک دوسرے کی زیارت کو جائیں گے جبکہ جنت میں اونٹ اور اڑنے والے گھوڑے یہ دو ایسے جانور ہوگی جن پر سواری کی جائے اچھا علامہ ذہنی یہ جو اونٹوں پر سواری ہوگی یہ زمینی سواری ہوگی اور گھوڑوں پر جو سواری ہوگی وہ اڑ کر سواری ہوگی تو جو زمینی سواری ہوگی اس کے متعلق حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت صفت الجنہ میں ابن عبد الدنیا لے کر آتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جنتی حضرات ایک دوسرے کی ملاقات میں جانے کے لیے جس اونٹ پر بیٹھیں گے اس کا رنگ ہوگا بھورا بھورے رنگ کا اونٹ ہوگا اور اس کے اوپر جو کجاوے رکھے ہوں گے جس کو آپ کہتے ہیں اونٹ کے اوپر جو بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے کجاوے اس کو کہتے ہیں وہ لکڑی ہوگی درخت ہوگا جنت کی لکڑی ہوگی جنت کا درخت ہوگا اس کی لکڑی ہوگی اس کے بنے ہوئے ہوں گے اچھا اب زمین پر جب اونٹ چلتا ہے تو گرد و غبار اڑتا ہے لیکن جنت میں مشک کا غبار اڑے گا اللہ اکبر اللہ اکبر جنت کا اونٹ جنت کے کجاوے اور جنت میں مشک کا غبار کے اونٹ چلے گا تو خوشبیوں خوشبو بکھیرے گا اور پھر اس حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ اونٹ کے جو لگام ہوگی وہ دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہوگی اس کی صرف لگام اونٹ کی تو آپ سوچیں جو باقی اجزاء ہیں ان کا تو شماری کوئی نہیں تو اللہ تعالیٰ کے نعمتیں ہیں ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے متقی اور پرہزگار بنتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت ہم نے تیار کیے کس کے لیے اعدت للمتقین تقوی جنہوں نے اختیار کیا ان کے لیے تمام چیزیں ہیں اسی طرح جنت کی نعمتوں کے زمن میں ایک یہ بھی ہے کہ جنتی حضرات ایک دوسرے کی زیارت اور ملاقات کے لیے اونٹ اور خوبصورت سواریاں استعمال کریں گے اور یہ جمعے کے دن زین اور لگام والے گھوڑوں پر سوار ہو کر آئیں گے جو نہ کوئی گندگی کریں گے نہ پشاپ کریں گے جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا یہ اس پر سوار ہو کر جائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس روایت کو صفت الجنہ میں ابن ابن دنیا روایت کرتے ہیں امام سیوتی البدور السافرہ میں روایت کرتے ہیں اسی طرح یہ حادیو الارواح میں بھی آتی ہے اسی طرح یہ اس کو ابن کسیر نے بھی روایت کیا ہے اور ترغیب و ترہیب میں بھی آتی ہے اسی طرح اس کو ابن حماد ماد نے بھی الزہد میں روایت کیا ہے تو جنت کی نعمتیں ہیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نعمتوں کے حصول کے لیے محنت کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ